نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی ذالک من انبائل غیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سارا واقعہ غیب کا ہے نوحیہ علیک جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا وما کنت لدئیہم آپ ان کے پاس نہیں تھے نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے از اجمع امرہم جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کوئے میں پھینکیں وہم یمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے آپ وہاں نہ تھے آپ نے خود نہیں دیکھا یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے وما اکثر الناسی اور نہیں اکثر لوگ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ خَاتُمْ کِتنے ہی حریصوں ایمان لانے والے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں وہ اپنی ہی کرتے ہیں نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں نہ کردار بدلتے ہیں وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور آپ ان سے کوئی عجر تھوڑی مانگتے ہیں ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر ان سے کوئی عجرت نہیں مانگتے اِنْ هُوَ اِلَّا وِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے عام ہے آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا بے غرض ہو کر کیا ہے ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے وَقَأَيِّنَ اور کتنی ہی من آیتن نشانیوں میں سے فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ آسمانوں میں اور زمین میں یَمُرُّونَ وہ گزرتے ہیں علیہا ان پر وَهُمْ اور وہ انہا موردون ان سے مو موڑے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے ان سے مو موڑ کر چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ماننا نہیں چاہتا اور نا ماننے کا سبب باہر نہیں خود انسان کے اندر ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوا کر رہے ہیں کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں زمین میں جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور مو موڑ کر چل دیتے ہیں ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی اس کے کوئی مانے نظر نہیں آئے آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا زمین پہ پھیلی ہوئی ترہا ترہا کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں لیکن اللہ کی قدرت کی کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا پھر مزید فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے آپ دیکھیں جو کسی بھی دین پر نہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں کیونکہ جب انسان مو موڑتا ہے ایراز برتتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے پہلے کہا گیا نا کہ موردون اور اب کیا کہا گیا مشرکون موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون مسئلہ نہ آپ دیکھیں جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے لازم ان ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہیں تو دیکھنا ہے اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اصل چیز نظر نہیں آتے تو کچھ اور دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار ایکٹیوٹی میں گزرتا ہے وہ یہاں بیٹھ کر بھی کچھ نہیں پاتے کچھ نہیں سیکھتے وقت بھی ضائع کرتے ہیں انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے کہیں اور نگاہ اٹھتی نہیں کوئی اور چیز متوجہ کرتی نہیں بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے رکاوٹ بننے لگے تو رزسٹ کرتا کہ یہ ہٹ جائے کہ مجھے صرف اللہ کی کتاب میں ڈوبنا ہے تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں پھر وہ شرک کرتے ہیں جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ تو پھر وہ دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے اور یہیں سے شرک کی ابتداء ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کا شکار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی گمراہی نہیں شرک کی گمراہی ہے اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے ہم تھوڑا سا اس بات کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ کہیں اور دیکھ رہا ہے ون ٹو ون بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں اچھا آپ تو کیا بچے اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف مو کر کے رخ کر کے توجہ کر کے ساری نہیں سنیں تو وہ بھی رونے لگتا آپ میری بات نہیں سن رہے اور وہ چھپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں تو اللہ رب العزت کی ذات جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے آلہ ترین مقام جنت تک پہنچا دے بلا یہ کیسے ممکن ہے اف امنو ان تعتیہم غاشیتم من عذاب اللہ کیا بھلا وہ امن میں آ گئے بے خوف ہو گئے مطمئن ہو گئے کس بات سے ان تعتیہم غاشیتم من عذاب اللہ کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز ہنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں دوسروں میں جاہاں الجے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے اس کا اصل مقصد کیا ہے لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جیئیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غزبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیٹنے والی ہیں قل آپ کہہ دیجئے ہاوی سبیلی یہ میرا راستہ ہے کونسا؟ توحید کا ادعو الى اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کس کے ساتھ؟ الَا بَصِیرَتٍ بَصِیرَتْ کے ساتھ بصیرت کہتے ہیں دانائی کو دل کی روشنی کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرع صدر کے ساتھ پورے دل کی تسلی کے ساتھ پوری دلیل کے ساتھ انا میں وَمَنِتْ تَبَعَنِي اور جو میری پیروی کریں وہ بھی میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں کس طرح کس چیز پر بیس کرتے ہوئے الَا بَصِیرَتٍ بَصِیرَتْ پَر اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے اللہ ایسی ہستی ہے جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا لَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ایک چیز اس کو دیکھ سکتی اور وہ کیا ہے دل کی بصیرت کہ ہاں وہ ہے اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پا لیں پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ اور پاکی اللہ کے لیے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہاں پر ایک بات یاد رکھئے کہ پیغمبروں نے اپنے مشن کو پیغمبروں کا مشن کیا تھا اَدْعُوا إِلَى اللَّهُ اس کو بصیرت کے ساتھ اختیار کیا رواجی طور پہ نہیں اس کا کیا معنی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ دل کی روشنی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیا آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہو کہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا اور صرف خود نہیں جانا اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے خود بخود فرق پڑھنے لگتا ہے پرائیٹیز بدل جاتی ہیں مسروفیات بدل جاتی ہیں گفتگو بدل جاتی ہے دلچسپیاں بدل جاتی ہیں وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں یہ فرق کیوں آیا آپ میں یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا روایتی اسلام سے تو نہیں آیا یہ کس سے آیا شعوری اسلام سے آیا پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں رواجی نہیں اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے پھر تڑھپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دیں کوئی بھی محروم نہ رہ جائے لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی کرنے کا کام پیغمبروں کے پیروکار پیغمبروں کو فالو کرنے والے دین کو رواج کے طور پر نہیں لیتے وہ صرف بائی برث مسلمان نہیں ہوتے وہ شعور کی سطح پہ لیتے ہیں کانشس کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ کہ ہاں یہ حق ہے ہم نے پہچان لیا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں ان کا اندازی کچھ اور ہوتا ہے جینے کا ہر چیز کا وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اختیار کر لیتے اور کیا وہ اپنا سب کو چھوڑ کے ہر چیز کو لا نہیں کہتے کہتے نا ہر چیز کو لا اصل مسلمان تو وہی ہے نا جو لا کہہ دے سب کو لا الہ الا اللہ کسی کی بات نہیں بس اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے لا الہ اصل مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے لیکن ہمیں بے سوچے سمجھے جو رٹوا دیا گیا ایک دفعہ کلمہ دوبارہ ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے تو جب تک لا نہ کہہ دیں سب کو لا کا کیا مطلب انگریزی میں نو جب تک پورے معاشرے کو نو نہ کہہ دیں نو لیکن ہم کتنی چیزوں پر نو کہتے ہیں ہم اپنے رسم و رواج طور طریقوں معاشرے کی باتوں پسند پرائیورٹیز ان میں سے کتنی چیزوں کو نو کہتے ہیں جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے یہاں یس ہے اور وہاں نو ہمارا حال الٹ ہے وہاں یس ہے اور یہاں نو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتے یہ تو بہت مشکل یہ نہیں کر سکتے ہم یہ بہت کیسے ہو سکتے تو اصل مسلمان کون ہے جو یہاں یس کہے اور وہاں نو کہہ سکے اسی نے دراصل پڑا ہے لا الہ الا اللہ اور اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے وما انا من المشرقین اس کا اپوزٹ ہے یہی شرک وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ باقی اللہ کے لیے ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میں کسی کو اللہ کے مقابل نہیں لاسکتا اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی صرف رواجی کلمہ نہیں ہے کہ آپ تصویر پڑھویں سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی ہر شرک سے ہر اہب سے اور کہنے والوں کے ہر اس قول سے جو وہ ناحب کہتے ہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان آدھا میزان ہے سبحان اللہ والحمد اللہ یمل دیا جائے تو اس کو بھر دیتا اتنی بھاری کلمہ یہ آیت جو ہے اپنے پاس الگ سے نوٹ کر لیں اور کہیں لکھ کر لگا لیں ہازی سبیلی میرا راستہ تو یہ ہے اگر ہے تو بھئی اگر نہیں تو بے شک نہ لکھیں کوئی جبر نہیں ہے ہم فورس نہیں کرتے لیکن اگر ہے تو لکھ لیں ہازی سبیلی یہ میرا وے آف لائف ہے یہ میری پرائیٹیز ہیں مجھے اس طرف کو جانا ہے کس طرف کو ادعو الاللہ سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور کس طرح علا بصیرت پوری روشنی کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے دل کے اتمنان کے ساتھ اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی میرے ساتھ مل جائیں ومن تبانی ان کو بھی یہی روشنی چاہیے ہوگی ورنہ جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ راستے میں ہی رہ جائے گا وہ ساتھ نہیں چل سکتا اس راستے میں آپ کے ساتھ ہی وہ ہی بنیں گے جن کو یہ روشنی نصیب ہو جائے گی یہ بصیرت مل جائے گی اور جنہیں یہ بصیرت نہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے will چاہیے لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صرف will نہیں دل کی روشنی اور ہر خیر شر کا فرق معلوم ہونا چاہیے اور اتنا پکہ یقین کہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں اور اس کا انجام اور اس کی دوسری انڈ اللہ تک جا پہنچتی کیونکہ ادو الاللہ جو ہے اپنی ڈائریکشن بھی ادھر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ رہا ہوں تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہ ہے سب کو صرف اللہ سے جوڑ دعوت کس چیز کی دینا ہے ادعو الاللہ میں سب کو اس کی طرف لے کے چل رہا جب آپ کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس سفر کے خاتمے پر کس سے ملاقات ہوگی اسی سے ملاقات ہوگی وہی ملے گا جس کی طرف رخ کر لیا اور جو اس ذات کو اپنا سب کچھ سمجھے وہی آپ کے ساتھ چل سکتے وَمَنِ اتَّبَعَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهُ پھر اللہ ہی مقصود ہے اسی کی بات ہے وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میں شرق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی اب میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا کوئی اور جچتا ہی نہیں جس نگاہ کا فوکس اللہ پر ہو جائے نگاہ سے مراد یہ ظاہری نگاہ نہیں ہوتی پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کر نہیں سکتی وہ شخص ہر چیز قربان کر سکتا ہے جیسے اور پھر ساتھ کیا ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں تو یہ ماننا پوری طرح ماننا نہیں اور یہاں کیا ہے اللہ کی طرف بلانے والے جب تک اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے نہ کر دیں اللہ کے سپرد نہ کر دیں جیسے وہ تارک بن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا اپنی کشتیاں جلا دی تھی جس فوج کو لے کے سپین کے ساحل پہ اترا تھا اتر کے ساری کشتیاں اکٹھی کی ان کو آگ لگائی ساب ختم اور سب کو بتا دیا کوئی واپسی نہیں جینا اور مرنا تو یہی مرنا ایسے کمیٹڈ لوگ چند ایک بھی ساتھ ہوں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بس ہو جائے جو واپسی کا رستہ نہ دیکھیں وہی لوگ دین کی خدمت کے اصل قابل اور احل یہ میرٹ ہے یہ کرائیٹیریہ ہے جو اس پہ پورا نہ اترے وہ اس کے کام کے قابل نہیں جنہیں اپنا آپ پیارا ہے جو خود پسند ہے جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں وہ پھر ادعو الاللہ کا کام نہیں کر سکتے وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفرِ تائف یاد کریں واپس مڑ گئے تھے نہیں کیا کہا تھا یا اللہ ان سب کو ختم کر دے نہیں اللہ نے ان کو باقی رکھ شاید ان میں سے کوئی نکلی آئے پھر آخری حد تک اپنی انا نکل جاتی اپنی ذات سے محبت نکل جاتی اس رسوائی میں بھی پھر لطف آنے لگتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ یعنی زمین کے رہنے والے تھے آسمان سے فرشتوں کی شکل میں نہیں اترے تھے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں فَيَنْزُرُ تو وہ دیکھتے كَيْفَ قَانَ آقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ہوا کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَو اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کریں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو حَتَّى اِذَسْتَيْ اَسَرْ رُسُلُ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول کس سے؟ لوگوں سے ابھی تم نے پڑھا تھا مایوسی درست نہیں تو وہ ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا اور یہاں کیا ہے؟ لوگوں کے انداز سے مایوس ہونا کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں ان تلوں میں تیل نہیں وَزَنُو اور انہوں نے سمجھا یعنی لوگوں نے سمجھا اَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُو کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یعنی پیغمبروں کی بات کو انہوں نے جھوٹ سمجھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ کہا ہے جَا أَهُمْ نَسْرُنَا آگئی ان کے پاس کن کے پاس؟ پیغمبروں کے پاس کیا آگئی؟ نَسْرُنَا ہماری مدد یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے جیسے وہ بستیوں کے اوپر آیا جب حال یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے بلکل جذب کی صلاحیت ختم ہو جاتی کھلا کھلا حق دیکھ کر بھی وہ مانتے نہیں حق کو ڈینائے کرنے لگتے ہیں اور پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں اور یہ وہی کرتا ہے نا جس میں عقل نہ ہو جو تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لے اس کو حق سمجھ میں آنے لگتا ہے فَنُجِّعَ مَنْ نَشَا تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا نُجِّعَ بچا لیا گیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا أَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے کس کو بچایا گیا اللہ نے کس کو بچایا عذاب سے ہمیشہ پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اور مجرم قوم عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہی لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت کس کے لیے عقل والوں کے لیے عُلِ الْأَلْبَابِ کے لیے یہ سارے قصے عقل والوں کو فائدہ دیتے ہیں مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ ایسی ہی منگھڑت باتیں نہیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں جو ایسے ہی گھڑ لی گئی ہو وَلَكِنْ لِكِنْ تَصْدِيقِ اللَّذِي تَصْدِيق ہے اس چیز کی بَيْنَ يَدَئِهِ جو اس سے پہلے گزری یعنی پچھلی کتابیں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئِنْ اور تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو ضرورت ہے انسان کی ہدایت میں سے یعنی ہدایت کی تمام ضروری چیزوں کی تفصیل ہے وَهُدَنْ اور ہدایت ہے رہنمائی ہے گائیڈ بک ہے وَرَحْمَتًا اور رحمت بھی ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کب بنتی ہے آغاز میں ابتدا میں اور رحمت کب بنتی ہے انجام میں جو اللہ کی کتاب کو ہدایت سمجھ کر اپنا لیں لے لیں ان کا انجام رحمت ہے پھر وہ رحمت کی پناہ میں آ جائیں گے اور جو اس کی رہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیں پھر ان کے لیے رحمت بھی کوئی نہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے لیے لفظ ہدایت رحمت ساتھ ساتھ آتا ہے کئی جگہ کہ ابتدا میں یہ محض اپنے پر غور کر لیں کہ ابتدا میں محض کیا ہے صرف یہ جاننے کی کوشش کہ کیا کہتی ہے اللہ کی کتاب کیا ہے اس میں بعض اوقات جسٹ آؤٹ آف کریوسٹی بعض اوقات صرف یہ کہ اچھا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں جسے کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے جاننے کی غرض سے کھولتے جاتے ہیں تو صرف جاننا نہیں ملتا صرف علم نہیں آتا ساتھ اس کی رحمتیں بھی آتی ساتھ ہی آنے لگتی ہیں لیکن اصل رحمت اس وقت محسوس ہوگی جب انجام نظر آئے گا اگر اس کے مطابق زندگی گزری لکوم یؤمنون ماننے والے لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی